اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ولوگ آج ہے ہمارا کرابی میں پہلا دن اور یہ خوبصورت سا موسم ہو رہا ہے اور یہ ہماری بیلکنی سے ویو ہے نیچے ہی بلکل ہماری بیلکنی سے پول کا ویو ہے اور پیچھے ایک بہت ہی لش خوبصورت سا گارڈن ہے اور اس گارڈن کے بیچ بلکل پیچھے ہی جو یہاں کی مین بیچ ہے آوننگ بیچ وہ بیچ ہے یہاں پہ یہ کرابی کا ایک مین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے آج ہمارا ٹور ہے ہونگ آئیلنڈ کا اور میں آپ کو ابھی چل کے اپنا روم دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جیسے جیسے ہم ٹور پہ چلیں گے آپ کو آگے اس ویڈیو میں سب کچھ دکھائیں گے یہ ہے یہاں کی بریکپوسٹ لابی چلتے ہیں دیکھتے ہیں بریکپوسٹ کیسا ہے چلتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ لابی پہ اپنی جو ٹور کی کاروس کا ویڈ کر رہے ہیں ابھی 8.24 ہوئے اور یہاں کا میں آپ کو انتظام دکھاؤں گا کہ یہاں ٹورس کی تیویلی مینیجڈ ہوتے ہیں بلکل 8.30 کا ٹائم دیا بخصنا اور وہ ایکزیکٹ 8.30 پہ لینے کے لیے آ جائے گا میں صبح صبح سارے لوگ لابی میں اپنے ٹورس کا ویڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ ویڈز آتی ہیں آپ کو پک کرنے اور پیر تک لے کے جاتی ہیں جہاں سے آپ کو سویڈ بوٹ ٹورس ہوگا رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ آپ ٹور اگر بک کرانا چاہیں تو آپ کہاں سے کرا سکتے ہیں ایک گاڑی نے ہمیں ہوتن سے پک کیا اور اس کے بعد اس جگہ پہ لاکے ہوتارا ہے اور یہاں سے سارے لوگ اب جا رہے ہیں یہاں سے آگے سویڈ بوٹ کا ٹور ہوگا اب یہ ہماری ٹور گائیڈ ہے انہوں نے ہمیں کچھ انسٹرکشنز دی ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کون کون سے آئیلینڈ پہ جائیں گے چار آئیلینڈ پہ جائیں گے آج ہم اور ہر آئیلینڈ پہ کچھ دیر کا سٹاپ ہوگا تو وہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا ہم لوگ بلکل بوٹ کے پیر کے پاس آگئے ہیں یہاں سے ہمیں سپیڈ بوٹس میں بٹھایا جائے گا اور اس کے باتے سارے ٹورٹس کو لے جائے جائے گا ہونگ آئیلینڈز پہ یہاں پہ ہماری ہماری سپیڈ بوٹ یہ ہے اور ہماری سپیڈ بوٹ نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً ایک گھنٹے کا ٹائم ہے اور کیا خوبصورت آئیلینڈ ہے آرہی ہے ہمارے دونوں سائڈوں پہ پہاڑ ہیں اور بیچ میں سے یہ راستہ چل کے نکل رہے ہیں اور یہ تین منٹ کی ووک ہے اسی طرح کے خوبصورت سینک روٹ ہے اور اس کے بعد یہ راستہ جا کے ایک بیچ پہ نکلے گا ہمارے پر رہے ہیں ہمارے خوبصورت جگہ ہے دو پہاڑ ہیں اس کی بیچ میں سمندر ہے اور پیچھے بھی پوری بیوٹی ہے بہت ہی زبادست پانی کا کلر چیک آؤٹ کریں کتنا کلین بلکل کرسٹل کلیر وارٹر ہے بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن میں بہت سائی سے کور نہیں کر پا رہا کیونکہ میرا فیملی چینل ہے اور میں بہت زیادہ دکھا نہیں سکتا لیکن یہ بہت خوبصورت بیچ ہے اور وارٹر کرسٹل کلیر ہے بہت سائی زبادست انتہائی خوبصورت یہ تھا لاو لیڈنگ آئیلنڈ اور انتہائی خوبصورت آئیلنڈ ہے یہ بہت انجوائی کیا ہم نے یہاں پہ تقریباً ففٹی منٹس تک یہاں پہ سٹے کیا کچھ ویڈیوز بنائیں سنیپس نہیں اس کے بعد کچھ تھوڑی در سویم کیا اور اب ہم جا رہے ہیں دوسرے آئیلنڈ میں موسیقی اب ہمیں سیکنڈ ہائی لینٹ پر لکھا ہے یہاں پہ ہمارا ایک مینی لنچ پوٹے ہوگا اور ساتھ میں یہاں پہ سنویں گی آراؤڈ ہے ایک لنٹے کی دیو ہمیں اس آئی لینٹ پر رکھیں گے یہاں پہ اسی طرح کے بینٹس پنا دیتے ہیں اور ہر جو بوٹ ہے اس بوٹ کا الگ کلر کا بینٹ ہوتا ہے تو اس سے تاکہ آپ کا ٹور گائیڈ پہچاند سکے تاکہ آپ کون سے گروپ میں سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت اچھا سسٹم ہے جب تک ایک ایک بندگی کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی تب تک وہ آپ کو تب تک بوٹ نہیں چلتی اور کافی ویل منیش ہوتا ہے یہاں کا سب کچھ اس آئی لینٹ کا نام ہے پاکپیا آئی لینٹ موسیقی 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 بات پر پرسن یہ آپ کو 1200 میں بھی مل جائے گا اگر آپ نیگوشیت کریں گے اور اس ٹور میں پورا گھر آپ کو ہوتل سے آکے گاڑی پک اپ کرتی ہے اس کے بعد پک کرنے کے بعد آپ کو پیر تک لگے جاتی ہے پیر سے آپ کو سپیڈ بوٹس چار آئیلنڈز کا ٹور کراتی ہے لنچ کرواتی ہے اور واپس شام کو آپ کو گاڑی چھوڑ کے جاتی ہے اس کے ساپ سے ایک بہت ہی منیمل سی اماؤنٹ ہے اور اس اماؤنٹ تو یہ ٹور بہت ہی امیزنگ ہے یہ ہے ہمارا تیسرا آئیلنڈ اس کے اوپر ہمیں اتاریں گے نہیں بس یہ ایک لگون سا بناوا ہے پہاڑوں کی بیچ میں بس اس کے اندر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے روکا ہی یہاں پر پکچرز وغیرہ لیں اور اب یہ چوتھے اور آخری آئیلنڈ کی طرف بڑھیں گے یہ خوبصورت سی لائنسٹون کی روک فارمیشنز کو دیکھیں آپ اتنے خوبصورت طریقے سے یہ بنی رہی ہیں اور یہ ہر کچھ سالوں بعد یہ تھوڑی سی ان کا سائز گروہ کرتا ہے ایک سنچری بعد کچھ انشنز کے بڑھتے ہیں سائز میں بہتی خوبصورت ہے ہمارا مارا مجھے یہاں کا ملتا ہے اور یہاں پہ بلکل خوبصورت خوبصورت مچھلیاں بلکل سامنے ہی گھوم رہی ہیں یہ ایک سات سو میٹرز کی ایک نیچے ٹریل ہے جو کہ پورے جنگلات سے گزرتی بھی جاتی ہے پہاڑیں اوپر بہت ہی خوبصورت یہ ہم نیچے ٹریل میں آ چکے ہیں تقریباً 700 میٹرز کی ہے نیچے ٹریل بہت بڑی دی ہے بہت اس طرح ہے کافی گھنے گھنے سے جنگل ہیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ وائیڈ لائی بھی ضرور ہوگی یہاں پہ اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں سائیڈوں پہ ہاں پہے نیچر ٹیل ختم ہوتے ہی آپ یہاں پہ نکلتے ہیں سامنے خوبصورت سے سمندر ہے اور یہاں پہ آپ کا راستہ آکے ختم ہوتا ہے تقریباً سات سو میٹر کی اور یہاں پہ ایک ریسٹورانٹ سا بنا ہوا ہے یہاں پہ لوگ ملک شیکس وغیرہ اور فریش جیوسز پی رہے ہیں یہاں آئی لینڈ پہ یہ ایک ٹک شب بنی ہوئی ہے جہاں سے آپ فریش جیوسز وغیرہ بنوا سکتے ہیں اور آپ انجھوئی کر سکتے ہیں بیچ کے ساتھ بیٹھ کے کوکونٹ آئیسکریم یہ نا کوکونٹ اور بیچ اس کے اندر انہوں نے جو ہے فریش کوکونٹ سے آئیسکریم بنائی ہوئی اور اندر اس میں پورا پورا یہ کوکونٹ کاٹ کے ڈالے ہوئے جو کوکونٹ کی ملائی جو ہوتی ہے یہ ہے فائنل ہاؤنگ آئیلینڈ اور اس کی جو سینڈ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے بالکل ایک دم وائٹ اور خوبصورت سینڈ ہے یہاں کی ہم نے تھوڑی دیر سنوٹلنگ کا پروگرام بنایا یہاں پہ ابھی سنوٹلنگ کری ہے ہم نے اور اب میں آپ لوگ کو صرف اندر سے ایک یو دکھانا چاہ رہا ہوں بہت ہی خوبصورت بیچ ہے موسیقی 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 یہاں پہ یہ جو پوری ایک روپ سے باؤنڈری بنی ہوئے ہیں یہاں پہ جتنے بھی جتنے بھی ٹریز ہیں جو ختم ہو چکے وہ یہ لوگ دوبارہ پلانٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ forest restoration اور even coral restoration کا بھی کام یہاں چلتا رہتا ہے اس طرح سے یہ لوگ اپنے islands کا اتنا خیال رکھتے ہیں کیونکہ ان کی economy کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے tourism اور خاص طور پہ phoket اور karabi کی جو economy ہے اس میں main activities main جو income کا source ہے وہ tourism ہی ہے ہم نے اپنے تینوں ڈین کے ٹور نہیں سے کروایا ہیں اور یہ بہت ہی ریلائیبل ہے آوننگ روڈ پہ main آوننگ بیچ کے سامنے ہوئے ہیں اب یہاں پہ گاڑی آکے ہمیں آوننگ بیچ کے پاس ہمارے ہوتل میں چھوڑ کے چلی گئی ہے اور بہت اچھا ٹور رہا آج کا امید کرتے ہیں آپ کو بھی ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا